السلام علیکم انڈیا سے مجنوب اللہ حضرت شمائی ہے الحمدللہ کرونا کے جمعانے میں تو بہت اللہ نے آفیت کے سیاتھ رکھا میری ساتھی نے خواب دیکھا تھا اللہ کی نبی سے فرمایا تھا تین سو تیرہ مرتبہ حفظ اللہ نے عمل وکیل پڑھنے سے اللہ باکہ بیماری سے افاظت رکھیں گے الحمدللہ تو اللہ کا شکر ہے ہم نے بہت بات کو فیلایا تھا اب یہ دھر کیا ہوا حضرت جی میں چرپاندین صاحب سے گھتگو کرنے کے لیے بہت خواہشمند تھا اس معاملے پہ ہمارے ایک مامو جان اپنے معبوب سگے بیچارے پڑ گئے کرونا میں اب وہ بہت پریشان ہو گئے خیر ان کے بیٹا نے کہا کہ انہوں نے اس بات کو لیا نہیں تھا تین سو تیرہ مرتبہ عمل کو کرتے نہیں تھے انہوں نے اس کو کہہ دیا لیکن حضرت بات یہ ہے کہ ابھی وہ بھینٹی لیسن میں ہیں اور آئیسلیسن میں بھی ہیں اور حالت بہت خفصہ ہے ڈائلیسز ڈیلی ہو رہا ہے ہم لوگ دعا بھی بہت کر رہے ہیں اور بارہ حضر مرتبہ بدیو العزائی یا بدیو العزائی عزائی بھی وہ بلک کر رہے ہیں اور خیر حضرت میں نے جو آپ صرف فون کرنے کی بات ہے حضرت کہ وہ اللہ کی نبی سعسن نے پانچ دن پہلے ایک بات فرمایا تھا کہ اکتالیس مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پر کے ان کو پلائے جائے لیکن پلائے کیسے حضرت وہ تو بالکل آئیسلیسن میں ہیں خیر وہ پودا میں جیسے آپ بتاتے ہیں وہ پودا میں ڈالنا شروع کیا ہے اور ایک یہ ہے کہ کوئی خاص دعا میں یاد رکھیں ان کے لیے اور کوئی خاص اور عمل کو بتا دیجئے حضرت بہت شکریہ اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ آپ نے ایک بڑا سینسریف مسئلہ چڑھا ہے کہ بھی وہ مامو جی ہے وہ وینٹی لیٹر پر بھی ہیں اور کافی آسولیشن بھی ہے تو اس کے لیے اب ایسا کریں کہ اگر اس کو اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بھی بتلا دیا جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ بسم اللہ کے ساتھ جو ہے اکتاریس مرتبطہ صورت فاتحہ پڑھ کے دم کر کے ان کو پلائیں تو اگر پلانا ممکن نہیں ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ وہ ڈریپ کے ذریعے سے چیزیں جو ہے شاید ان کو خوراک وغیرہ جا رہی ہے تو اس کا اب طریقہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو ان کے جو آلات ہیں ڈریپ وغیرہ جائیں اس کے اوپر جائے دم کر دیں پھونک دیں اس ڈریپ کے اوپر پھونک دیں اور دوسرا یہ کریں کہ تھوڑے سے جائے وہ زیتون کے تیل پہ دم کریں اور ان کے پاؤں کی جو تلویں ہیں ان تلووں کی جائے مالش کریں زیتون کے تیل سے یہ کریں اس سے انشاءاللہ اس کا اثر جو برابر رہے گا تو اکتاریس زفر جو پڑھ دیا پڑھ کے پاہ جو ڈریپ وغیرہ چیزوں پہ دم کرنا ہے اور زیتون کے تیل پہ دم کر کے وہ زیتون کے تیل سے ان کے پاؤں کی مالش کریں پاؤں کی مالش یہ ہاتھوں کے تلویں ہیں ان کے اوپر جائے اس پہ تو میرا خیال ہے یہ مالش کرنا ممکن ہے یہ چیزیں تو اوپن ہوتی ہیں یہ شروع کر دیں انشاءاللہ اس کا برابر اثر ہوگا اور یہ فورٹی ون ڈیز کی نیز سے جائی رکھیں انشاءاللہ وہ ونٹیلیشن سے باہر آ جائیں گے اور ان کو صحت و آفیت ہو جائے گی میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں بہت خوب بہت شکریہ حضرت میرا خیال یہ ہے کہ یہ ان تک پہنچ نہیں سکتے کیونکہ وہ ہسپتال میں ہیں آئیسولیشن میں ہیں اور جو کرونا کے مریض ہوتے ہیں آپ ان سے ملی نہیں سکتے کوئی شکل نہیں ہے ملنے کی تو جو کچھ بھی کریں گے دور سے ہی کرنا پڑے گا ان کو اچھا پوائنٹ اٹھائے محمود صاحب نے اس کے لئے پھر یہی کریں کہ آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں اور پڑھ کے ان کو تصور میں لا کے تصور میں لا کے ان کے اوپر دم کرنا شروع کر دیں اور یہ جو آپ پانی دم کر کے آپ جو اس میں پھینک رہے ہیں تو کوئی بات نہیں وہ اس میں جو پودوں کے اندر آپ ڈالتے رہے ہیں پانی دم کر کے اس میں مضاقہ نہیں اور ایک شکل اور ہو سکتی ہے ان کا کوئی بھی خونی رشتہ خونی جو رشتہ ہے وہ کوئی کے بہن ہیں بھائی ہیں یا ان کی والدہ ہے کوئی بھی خونی رشتہ ہے آپ یہ پانی دم کر کے ان کو پلائیں پانی دم کر کے آدھا پانی پودوں میں ڈال دے پھرے لیکن وہ پانی اس خونی رشتے کو پلائیں اس سے بھی یہ اثرات جو ہے وہ منتقل ہوتے ہیں مرتب ہوتے ہیں تو آپ کسی خونی رشتے کو ماں ہیں تو ماں کو پلانا شروع کر دیں بہن ہے سگی تو بہن کو یا بھائی کو تو وہ آپ پلانا شروع کر دیں پانی انشاءاللہ اللہ کریم سے